کہ اب اگر آپ کا تعلق ایک دوسری اے ملک سے ہے تو بی سے نہیں ہوگا کیونکہ اے اور بی کی آپس میں دوستی نہیں ہے اب ایسا نہیں ہے اب دنیا مختلف ہے اسی لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی اس کے مطابق جو ہے وہ ایڈجسٹ کریں گے یہ تو پہلے سے پلانٹ تھا اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس کے لیے مشکل پڑی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ پلانٹ وزٹ کو ہم کینسل کر دیتے یا ملتوی کر دیتے تو اس سے جو پیغام جاتا وہ یہ ہوتا کہ پاکستان نے کسی نہ کسی ملک کے یا مغرب کے دباؤں میں آ کے ایسا فیصلہ کیا تو پہلی بات یہ ہے کہ دنیا ابھی کیمپس میں بٹی نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بلوکس میں بٹنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس سے بڑا نقصان ہو جائے گا ساری دنیا کا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کولڈ وارڈ جو سوویٹ یونین اور امریکہ کے درمیان تھی اس میں اور اس سرد جنگ جو بننے جا رہی ہے یہ جو مسابقہ ہے اس وقت چین اور امریکہ کے درمیان فرق ہے دونوں میں بہتا وہاں زیرو سم تھا یہاں پہ تو یہ ہے کہ ملک جو ہیں وہ اس وقت کوپریشن اور کنفرنٹیشن آر کوئگزسٹن چین اور امریکہ کے مثال لے لیجئے چین کے امریکہ کے ساتھ اتنے اقتصادی گہرے تعلقات ہیں ان کی تجارت دوہزار بیس سے دوہزار اکیس میں بڑھ گئی بلکہ اسی طرح ان کے بہت سارے ٹریجری بانڈز ہیں ٹریلین ڈالر سے اوپر ہیں ان کے چین کے پاس تو یہ اس وقت دنیا کچھ اس طرح کی کیفیت میں آگئی ہے کہ جس میں کوپریشن اور کنفرنٹیشن کٹھے کٹھے چل رہی ہے انڈیا اور امریکہ اس وقت بہت ایک حلیف بنے ہوئے ہیں کیونکہ چین کے خلاف یا چین کا جو رائز ہے اس کو روکنے کے لیے کنٹینمنٹ کے لیے لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ہندوستان نے روس کے ساتھ بھی تعلقات رکھے ہوئے ہیں بلکہ چین کے ساتھ بھی ان کے اقتصادی تعلقات ہیں اسی طرح چین کے امریکہ کے ساتھ بھی اقتصادی تعلقات ہیں پاکستان نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان اگر روس کے اس دن دورے پر گیا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ دوستی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری امریکہ کے ساتھ دشمنی ہے یا اور کے ساتھ دشمنی ہے بلکل نہیں بلکہ پاکستان نے یہ درست پوزیشن لی ہے کہ پاکستان تمام ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے دیکھنا چاہے گا اور اس کے لیے کرائٹیریا ایک ہی ہے وہ ہے ہمارا قومی مفاد اگر ہمارا قومی مفاد اور دوسرے ملک کا قومی مفاد آپس میں مل کر کوئی اوور لیپ بنتا ہے کوئی کومن گراؤن بنتی ہے کوئی ایک مشتر کا زمین پیدا ہوتی ہے تو اس کے انتر تاون ہوگا یہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ایک ثقافتی انصر ہے امریکہ اس طرح نہیں سوچتا ان کے اپنے مفادات کا ہے ان کا یہ خیال ہے کہ جب تینوں بات پاکستان امریکہ کے ساتھ اتحاد ہوا تو اس وقت پاکستان کا بھی اتنا مفاد ہے اور اگر آپ ایمانداری سے دیکھیں تو جب پاکستان بنا اور اس وقت ہمیں اندوستان کی طرف سے داون نہیں مل رہا تھا بڑی انسیکیورٹی تھی امریکہ اس وقت ہماری مدد کو بھی آیا ہماری ملٹری بھی بنی ہماری زراعت میں بہت کام ہوا ہمارے سٹورنٹس نے مان جانا شروع کیا بڑا کچھ ہم نے سیکھا ہوئی سے اسی طریقے سے جب افغان جہاد تھا تو اس وقت بھی ہم خود اپنی مرضی سے اس جہاد کا حصہ بنے کیونکہ اس وقت ہمیں بھی یہ خوف تھا کہ سوویٹ یونین کہیں گرم پانیوں میں کی طرف آئے گا تو آج افغانستان ہے کل پاکستان ہوگا تو پاکستان اس کا اتحادی بنے اس طرح وار ان ٹیرر میں بھی جب جنرل مشرف کے ساتھ مل کر پاکستان ان کے ساتھ دے رہے تو میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی آپ سارا الزام ہیں امریکہ پہ بھی نہ دھریں اپنے پی بھی نہ دھریں اس وقت یہ اس وقت کی قیادت نے جو فیصلہ کیا کہ دونوں ملکوں کا مفاد اس میں ہے کہ مل کر کام کریں اب آپ یہ کہیں کہ نہیں جب آپ کے مفادات نہیں بھی ملتے تب بھی مل کر کام کریں وہ امریکہ کا اس طرح کا نہیں ہے اچھا اب آپ آجائیں چین اور روس کی طرف چین اور روس کی طرف بھی یہی ہے کہ چین کے ساتھ جو ہمارا تعلقات ہیں وہ شروع سے ایک ہی سطح پہ ہیں وہ کئی اتار چڑھاؤ کا شکار نہیں ہوئے پاکستان نے چین کی تمام جو ان کی core preferences ہیں ان کو ہم نے respect کیا ہے انہوں نے بھی ہماری sovereignty کو respect کیا ہے ہماری territory integrity کو respect کیا ہے ہمارے خلاف کبھی کوئی بیان نہیں دیا ہر international forum کے اوپر انہوں نے ہمیں support کیا ہے تو پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے وہ ایک یعنی ایسے parallel بھی گراف چل رہا ہے البتہ اس میں اب کچھ تیزی آئی جب چار پانچ چھ سال پہلے ایک نومک اس کا کمپوننٹ آگے بڑھا تو وہ گراف اور اوپر چلا گیا تو پاکستان اس وقت بھی اپنے مفادات دیکھ رہا تھا جب وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو کر رہا تھا اور چین کے ساتھ جب کر رہا تھا تب بھی اپنے مفادات کو دیکھ رہا تھا کسی کو نہیں پتا کہ چین اپنی پالیسی اس پر بدل لے گا ابھی تک تو چین نے ایسی کو پالیسی نہیں رکھی اب یہ دیکھیں کہ چین کے اس وقت وہ بی آر آئی ہے وہ سو سے زیادہ ملکوں میں اس کی بلیج ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سو ملک ان کی جیب میں ہو گئے ایسا تو نہیں ہوتا کیونکہ وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں ان چیزوں میں کرتے ہیں جو ان ملکوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سی پیک ہے وہ بائیلٹر پروجیکٹ ہے چین کا اور پاکستان کا اور ایسے حالات میں پاکستان میں چین نے سرمایہ کاری شروع کی جب یہاں دہشتگردی کی لہر بڑی تیزی سے چل رہی تھی اور کوئی ملک پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہا تھا تو چین نے کی انویسٹمنٹ تو ایک لحاظ سے چین کے ساتھ پاکستان کی جو دوستانہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چین کے مطلب ہے کہ ان کے بالکل اس پہ چلے گئے ہیں گود میں چلے گئے ہیں یا کوئی ایسا سلطہ نہیں ایک دو آزاد ملک اپنا باہمی مفاد دیکھتے ہوئے کیونکہ چین بھی چاہ رہا تھا کہ ان کا مغربی چین جو ہے وہ آزاد آباد ہو جائے اس میں زیادہ ڈیولپمنٹ ہو جائے اور مغربی چین مشرقی چین سے کوئی سو پانچ ہزار کلومیٹر دور ہے تو ان کا خیال ہے کہ یہ جو نیچے گوادر کے راستے صرف دو زار کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ ایک بہت امدہ راستہ نکلے گا تو دونوں ملکوں کو اپنے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مفادات جو ہیں وہ اس کا میل کھاتا نظر آ رہا ہے اس وجہ سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چین پاکستان کو کوئی اپنا کیمپ میں شامل کر لے گا موسیقی